جتنے لوگ دنیا میں شر پسند ہیں آپ یہ دیکھئے اگر آپ ان کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں اور سائیکلوجیکل انیلیسٹس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خود اپنی نگاہ میں گر چکے ہیں ان کے اپنے نزدیک ورث نہیں ہے کبھی کبھی آپ حیران ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ میرے نزدیک دوسرا عزیز ہو یا نہ ہو میری ذات عزیز ہے میرا نفس عزیز ہے میں خود عزیز ہوں پہلے میں خود اپنی ذات سے محبت کرتا ہوں پھر میں کسی سے محبت کرتا ہوں پہلے میں اپنی ذات سے نفرت کروں گا تب کسی دوسرے سے نفرت کروں گا تب کسی کو نقصان پہنچاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خود یہ پوائنٹس بنا رہا تھا کہ مختلف حدیث سے روایت سے کہ کتنا اچھا ہے کہ انسان کے اندر یہ ہو کہ دوسرے اس پر اعتماد کریں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کتنی سپریچول ہیپینیس ہوتی ہے اگر انسان کے اندر ہو لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر ہم سچ بولیں گے اگر ہمارے اندر صداقت ہوگی تو صداقت کے نتیجے میں ہمارے اندر سیلف اسٹیم پیدا ہوگی ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی یہ جو ہمارے نوجوان یہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ پر بیس کرتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کو خوف بھی ہوتا ہے اس کو خدشہ بھی ہوتا ہے اس کا دل اندر سے لرستا بھی ہے اس کی چوری پکڑی بھی جا سکتی ہے اس کا جھوٹ پکڑا بھی جا سکتا ہے اس کے نتیجے میں وہ خود اعتمادی کہ جو سیلف ریسپیکٹ اور سیلف ریلائنس جو ہے وہ اس کے اندر اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صداقت کا پہلو نہیں ہوتا اور بڑی خوبصورت روایت ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں اس روایت کے الفاظ میں عربی میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کا صحیح ترجمہ کر سکوں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس روایت میں ترجمے پر غور کیجئے گا وہ شخص جو قذاب ہے وہ شخص جو جھوٹا ہے وہ شخص جو صادق اور امین نہیں ہے وہ القذاب والمیتو اور مرتا شخص جو مر چکا ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں جو جھوٹا ہے اور جو مر چکا ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیوں اگر کسی زندہ شخص کی مرنے والے پر کوئی فضیلت ہے تو وہ فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں امانت اور صداقت پائی جاتی ہے اگر اس میں امانت اور صداقت نہ پائی جائے تو مرنے والے اور اس زندہ شخص کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے فَاِدَا لَمْ يُوْسَكْ بِكَلَامِهِ فَقَدْ یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر اس میں امانت نہیں ہے صداقت نہیں ہے سچائی نہیں ہے تو پھر اس میں اور اس مرے وے شخص کے درمیان کوئی فرق نہیں صلوات پر دیجئے ایک مرتبہ تیسرا نقطہ جو صداقت کے ذہن میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک شجاعت وہ ہے جس کو مادی شجاعت کہتے ہیں ایک شجاعت وہ ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ اپنی عام الفاظ میں وہ شخص جو بہادر ہے جو جنگوں میں آگے جاتا ہے ڈرتا نہیں ہے لیکن شجاعت کا وہ پہلو جس کا تعلق سپریچولیٹی سے ہے وہ آسپیٹ کہ جو سپریچول بریوری ہے جو مانوی شجاعت ہے وہ شجاعت کس کے پاس ہوتی ہے وہ شخص کے پاس ہوتی ہے جو سچ بولتا ہے جس میں ٹرُت فلنیس ہوتی ہے دیکھیں یہ جھوٹ حدیث کے الفاظ ہیں جھوٹ وہ شخص ہے کہ جس میں بزدلی پائی جاتی ہے وہ بزدل شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ شخص ہے جو حقیقت کو فیس نہیں کر سکتا وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر صداقت ہوگی اگر ہمارے اندر امانت ہوگی اگر ہمارے اندر سچائی ہوگی تو اسی کو کہتے ہیں شجاعت اور بہادری کے جو ہمارے اندر ہوتی ہے موسیقی موسیقی